جہین دوستو ایم ڈی ٹو ریڈر پر آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج میں لے کر آیا ہوں جیوگرفی سیریز کی فیفتھ ویڈیو جس میں ہم چپٹر نمبر فورت سٹیٹس اینڈ چینلز کریں گے آئی ہاپ آپ سبھی کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی ایم ڈی ٹو ریڈر پبلکیشن اور ساتھ میں وی آر لرننگ ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو وی آر لرننگ ہب کا لنک ڈسکرپسن میں دیا گیا ہے جو کہ ایس ایس سی بینکنگ بینک پی او ریزننگ میں بہت ہی آپ سبھی کے لیے ہیلپ فول رہے گا پلیز آپ سبسکرائب کیجئے چلیے تو شروع کرتے ہیں سٹیٹس اینڈ چینلز سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم سٹیٹس کہاں کہاں پر ہیں تو ہمارا یہاں پر ایٹ ڈگری چینل ہے مینی کوئے اور مالدیو کے بیچ میں نائن ڈگری چینل ہے لکس دوی پور مینی کوئے کے بیچ میں ساتھ میں کوکو سٹیٹ ہے کوکو آئی لینڈ اور نورتھ انڈیمان کے بیچ میں دنکن پیسیج ہے ساؤتھ انڈیمان اور لیٹل انڈیمان کے بیچ میں ٹین ڈگری چینل ہے لیٹل انڈیمان اور نیکو بار کے بیچ میں اور گریٹ چینل ہے نیکو بار اور سماترہ کے بیچ میں جو کہ انڈونیسیا کا ایک حصہ ہے ساتھ میں یہاں پر ہم پڑھیں گے پاک سٹیٹ کے بارے میں جو کی انڈیا اور سری لنکا کے بیچ میں ہے مننار کی خاڑی میں بیوپ بنگال کے پاس چلیے تو دوستو شروع کرتے ہیں ہم اریبین ساغر سے وہاں پر ہے سب سے پہلے ایٹ ڈگری چینل جو کی مالدیو اور مینی کوئے کے بیچ میں ہے یہ مالدیو اور انڈیا کو سپریٹ کرتا ہے اور مینی کوئے اور مالدیو کے بیچ میں لائی کرتا ہے اس کا لوکل نیم آدھی گری کانڈو بھی ہے اور مالکو کانڈو بھی ہے یہ دو اس کے لوکل نیم ہیں آدھی گری کانڈو مالکو کانڈو اب بات کریں گے ہم نو ڈگری چینل کی it separates مینی کوئے from rest of the لکسدویپ نائن ڈگری چینل ہے وہ لکسدویپ کو مینی کوئے سے سپریٹ کرتا ہے یہ ہمارا نائن ڈگری چینل ہے دوستو چینل یا پھر کوئی بھی سٹیٹ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی پانے کی دارہ پتلی سی دارہ جو بڑے کسی water area کو separate کرتا ہے یا پھر ان کو connect کرتا ہے جیسے کی یہاں پر بھی ایک سمندر ہے اور یہاں پر بھی ایک سمندر ہے ان دونوں کے بیچ میں جو connect کرنے کی ایک پتلی سی دارہ ہے سٹیٹ ہے اس کو ہم سٹیٹ بولیں گے یا پھر چینل بولیں گے اب ہم بات کریں گے نائن ڈگری چینل جو کی می نیکوئے اور لکسے دویپ کو separate کرتا ہے اس کی ویڈ تھے لگ بگ دو سو کلومیٹر کی اور ڈیپ تھے اس کی پچی سو ستانڈ میں میٹر کی پچی سو ستانڈ میں میٹر کی اس کی گھر آئی ہے اب ہم چلتے ہیں 10 ڈگری چینل کی اور جو کی ہمارا بیوپ بنگال میں ہے اور انڈین اوشین میں یہ لائی کرتا ہے یہ انڈیوان آئیلینڈ اور نیکو بار آئیلینڈ دونوں کو separate کرتا ہے ایک دوسرے سے یہ دیکھیں آپ لیٹل آئیلینڈ لیٹل انڈیوان آئیلینڈ کو اور نیکو بار کا کار نیکو بار کو separate کرتا ہے 10 ڈگری چینل ہمارا یہ بیوپ بنگال میں لائی کرتا ہے اس کی ویڈ تھے لگ بگ ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے اور لمبائی اس کی لگ بگ دس کلومیٹر ہے ڈیپٹ اس کی گہرائی اس کی ایک سو تیش کلومیٹر ہے جو کی ستیتر مائلز کے برابر ہے اب چلتے ہم گریٹ چینل کی اور گریٹ چینل جو کی سکس ڈگری چینل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ انڈیا اور انڈونیسیا کے بیچ میں لائی کرتا ہے it separates گریٹ نیکو بار from سماترہ آئیلینڈ سماترہ آئیلینڈ انڈونیسیا کا ایک باغ ہے میں کیا اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سماترہ آئیلینڈ ہے جو کی انڈونیسیا کا ایک باغ ہے اور گریٹ نیکو بار جو کی نیکو بار کا سب سے نچرلہ اس ہے جہاں پر ہم نے پڑھا تھا چیپٹر کے اندر کی بھارت کا سب سے دکھشنطم بندو انڈرا پوائنٹ بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور گریٹ چینل گریٹ نیکو بار اور سماترہ کو دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ان دونوں کے بیچ میں لائی کرتا ہے وہ ہے ہمارا گریٹ چینل جس کو ہم سکس ڈگری چینل کے نام سے بھی جانتے ہیں اب چلیں گے ہم ان کی یاد کرنے کے ایک چھوٹی سی ٹرک پڑھتے ہیں اب وہ ٹرک ہے ہماری سن مامی مل انڈیما نیکو بار پر اس کے ساتھ میں ہمیں یاد رکھنا پڑے گا گریٹ آٹ نو دس ایٹ نائن ٹین یہ ایک سیریز ہے سب سے پہلے بات کریں گے ہم سن سن میں سو سے بنتا ہے سماترہ نی سے بنتا ہے نیکو بار سماترہ اور نیکو بار کو گریٹ چینل ڈیوائیڈ کرتا ہے سیپریٹ کرتا ہے مامی کا ما جس سے بنتا ہے مالدیو اور می سے بنتا ہے می نیکوئے ان دونوں کو ایٹ ڈگری چینل سیپریٹ کرتا ہے مل مل کا می جس سے می نیکوئے اور لیسے لکس دویپ اس کو نائن ڈگری سے ہم سیپریٹ کرتے ہیں اور لکس دویپ جو کی می نیکوئے اور لکس دویپ کے بیچ میں ہے نائن ڈگری چینل اب ہم بات کریں گے انڈیمان اور نیکو بار کی انڈیمان اور نیکو بار کو ٹین ڈگری چینل سیپریٹ کرتا ہے یہ ہم ابھی اوپر پڑ چکے ہیں اب چلتے ہم کوکو پیسز جو کی کوکو سٹیٹس کے نام سے بھی ہم کئی بار پڑھتے ہیں اٹس سیپریٹ کوکو آئیس لینڈ سوری آئی لینڈ فروم نور تھنڈیمان نور تھنڈیمان اور کوکو آئی لینڈ کو سیپریٹ کرتا ہے کوکو سٹیٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوکو آئی لینڈ میان مار کا ایک قصہ ہے اور نور تھنڈیمان کے بلکل پاس میں ہے ان دونوں کو سیپریٹ کرتا ہے کوکو سٹیٹ تو دوستو آپ چلتے ہم دنکن پیسز کی اور دنکن پیسز انڈیمان کے اندر ایک سٹیٹ ہے سٹیٹ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کسی بھی دو بڑی وارٹر بوڈیز کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک پتلی سی دارہ ہوتی ہے جو کی سٹیٹ کے نام سے کہلاتی ہے اور اس کی چوڑائی لگ بگ 48 کلومیٹر ہے اور ساؤتھ انڈیمان اور لیٹل انڈیمان ان دونوں کے بیچ میں دنکن پیسز لائی کرتا ہے دیکھئے انڈیمان چار ایسو میں بٹا ہوا ہے جیسے کی نورث انڈیمان پھر میڈل انڈیمان پھر ساؤتھ انڈیمان اور لیٹل انڈیمان تو لیٹل انڈیمان اور ساؤتھ انڈیمان لیٹل انڈیمان اور ساؤتھ انڈیمان کی اگر ہم بات کریں تو یہ دونوں دنکن پیسز سے سیپریٹ ہوتے ہیں اب چلتے ہم دنکن پیسز ہمارا ہو چکا ہے پاک سٹیٹ کی اور پاک جلڈم رو مد ہے جو کی سری لنکا کے بیچ میں بارت اور سری لنکا کے بیچ میں ہے اور اس کی ویٹھ لگ بگ 53 سے 82 کلومیٹر ہے میکسیمم ویٹھ اس کی 82 کلومیٹر سے ہے اور یہ تمیلاڈو جو کی انڈیا کا حصہ ہے اور جاپنا ڈسٹک جو کی سری لنکا کی ان دونوں کے بیچ میں لائی کرتا ہے اور سیپریٹ کرتا ہے پاک سٹیٹ پاک جلڈم رو کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ساتھ میں پمبن آئیلینڈ بھی اس کے بیچ میں پڑھتا ہے پاک سٹیٹ میں ہی پڑھتا ہے جہاں پر ایڈمز بریز یا پھر رام سیتو آدم کا پول یا پھر رام سیتو بھی بولا جاتا ہے اس کو آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر پاک سٹیٹ انڈیا اور سری لنکا کے بیچ میں انڈیا کا تمیلاڈو سٹیٹ اور سری لنکا کی جاپنا ڈسٹک ان دونوں کے بیچ میں پاک سٹیٹ لائی کرتی ہے اور ساتھ میں منار کی کھاڑی بھی تمیلاڈو کے بلکل لاسٹ میں ہے اور یہی بھارت کا اگر ہم مکھے بومی کی بات کریں تو دکسنٹم بندو کیپ کومرین کنیا کماری بھی یہاں پر لائی کرتی ہے ساتھ میں ہم بے اوف کیم بے کھمبات کی کھاڑی جو کی گزرات کے اندر ہے اس کے گزرات کا دمننٹ دیو کے پاس میں ہے یہ بلکل کھمبات کی کھاڑی اور بے اوف بنگال ہم جانتے ہی ہیں اسٹنگارٹ کی اور ہے بے اوف بنگال اور یہ والا لکسدوی والا عصہ میں نے کوئی والا عصہ یہ آریبین ساگر ہے تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری یہاں پر سمات تو ہوتے ہوئے ہاں آپ سبھی کو بہت ہی پسند آئی ہوگی آپ سبھی کمنٹ میں ضرور بتائیں کی ویڈیو کیسی بنی ہے اور ساتھ میں ام ڈی ٹو ریڈر اور وی آر لننگ ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا دنیاواد دوستو